ہیلو گائز اسلام علیکم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ندیم گارڈی سٹور سے گائز آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چھے گزر پتھیں گے میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کا کلیکشن چھے گزر لگو ہے ٹھیک ہے چھے گزر کا لگو ہے یہ اور یہ دیکھنے اس کا ڈیزائن وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں چھے گزر کا لگو ہے پرائز اونلی 50 روپیز فائنل 50 روپیز ہالسل پرائز چھے گزر کا گودہ 40 روپیز جزئیب کر لیں مجھے دانشو کی میدان پتھان ہوتی ہے اس کی گول کام پھ loop ہے کام پھر آگا کوئی کر آگا difer Geral قی handy اس میںРЕSound پتنگیں کھوڑی سی پرانی ہو گئی ہیں کیوں دس پر آگئی ہے اور بہتین پتنگیں چھے کے دس پتنگیں اور آرڈر کے سپیشل پتنگیں یہ گے بھی ڈیزائن ہے گائز اس کے اندر یہ گے ڈیزائن ہے اور ایک گے ڈیزائن اس کے اندر بہتین پتنگیں آرڈر کے سپیشل پتنگیں اور فل بلک دوبارہ آگئی ہیں ٹھیک ہے گے بھی ڈیمیج ہے لگو ڈیمیج بہت پتنگیں ہمارے پاس صحیح بتائیں تو رکھنے کی تمیز نہیں ہمیں یہ بھرہ پتنگ آگئی یہ ایک ہی پتنگ نکلی ہے میرے پاس بھرہ کے دیکھیں فل بلیک پتنگ ہوتی ہے اس کو میں الگ سے دکھاتا ہوں کہ فل بلیک ہوتی ہے نہ اس میں دوم ہوتی نہ کچھ ہوتی کہ ہلکی سے لمبی سے نیچے تلکی سے لمبی ہوتی ہے بس اس کو کہتے ہیں بھرہ میدانی بھرہ ہے چھے کے دس کا سائز ہی گے فل بلیک میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے اندر بہت سارے کلر بہت سارے ڈیزائنز ملیں گے ایک ڈیزائن اس کے اندر coupe مچھلی بنی وی ہے اور ایک یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو جو بھی بولتے ہیں لوگ تو اس کو کوئی کوئی الگ الگ بولتے ہیں کوئی اس کو ناخن بولتا ہے تو کوئی اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے بھائی ہم تو اس کو مدہ پولتے ہیں ہمارا ہمارا ہماری لینگویج کا مدہ کہتے ہیں ہم لوگ اس دیزائن کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہی پتہ ہیں مچھلی بنی ہوئے گا اس کے اندر تلوار بنی ہوئے بیچ میں یہ دیکھ کر سکتے ہیں تلوار بھی بنی ہوئے اچھا ڈیمیج ہے کوئی اشیو نہیں ہے خالی ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہ تلوار بنی ہوئے اس کے اندر بلیک کے اندر تلوار ہے اور یہ لوکل اگر سائیڈ میں پڑھتا آ رہا ہے یہ سپیشل پتہ ہیں چھے گئے دس میں کلرڈ ڈیزائن بہت سار ہیں یہ بھی ڈیمیج ہے کتنی ڈیمیج پتہ ہیں ہمارے پاس جو ہاتھ میں ڈھا رہا ہوں ڈیمیج نکل دی ہیں مگر جس کو بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس کو ڈیمیج نہیں دیتے اس کو ہم لوگ فریش مال نکال کے دیتے ہیں یلو کے اندر ہیں اور یلو ہے پتہ ہیں اور بلیک اس کے آنکھیں بنی ہوئے ہیں آنکھیں ٹیپ کی بنی ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے بلیک پتہ ہیں پنک پٹہ ہیں اور اچھا کہ یہ اس کے اندر آگر کوئی مجھ سے بولتا ہے کہ خالی گیٹ نکال کے دو یا کوئی دوسرا ڈیزائن نکال دو صرف اسے وہ نہیں ملے گا میرے پاس میں مکسنگ میں پتہ ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی آتی ہیں تو یہ مکسنگ میں آتی ہیں تو جتنی بھی میرے پاس ہوں گی میں آپ کو مکسنگ میں نکال کے دے سکتا ہوں ہمیں آپ کو صرف ایک ڈیزائن نکال کے نہیں دے سکتا یہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں سب سے پہلے پتہ آپ کو میں نے یہ دکھا ہے تھی لگو میں پچاس روپے کی لگو ہے اور گھڑا چالیس کا ہے اور لگو جو ہے وہ پچاس کی ہے یہ دیکھیں لگو کے اندر یہ ڈیزائن بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈیزائن بھی ہے ایک ڈیزائن ہے اور ایک ڈیزائن ہے بہترین پتہ ہیں اسپیشل پتہ ہیں استاد کی ہاتھ کی بنی بھی پتہ ہیں یہ بھی دکھا چکا ہوں سب سے پہلے آپ کو گیالا ڈیزائن دکھا بہترین پتہ ہیں جو رنگین پتہ ہیں مانگتے ہیں لڑکے آدمی یا بچے کی ان کے لیے ہے یہ چھے گدس پتہ ہیں چالیس روپے کی پتہ ہیں یہ اور اس میں یہ ڈیزائن ہے یہ کلر فول ڈیزائن جو ہوتا ہے یہ بچے وغیرہ یا جن کو جو میدان کے لوگ نہیں ہوتے میدان والے بلیک پتہ استعمال کرتے ہیں بلیک کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کلر ڈیزائن ہو جائے تو وہ چلے گا اس کے علاوہ کوئی فل یلو نہیں چلتی فل بلو نہیں چلتی کیونکہ اوپر اسمان پہ آنے کے بعد وہ نظر نہیں آتی کیونکہ کریباً تقریباً آٹھ سو ہزار گس پہ آگے ہونکی پتنگ لڑتی ہے میدان والے کراچی کی بات کرو جو میدان والے پتنگ بات ہیں وہ ان کی تقریباً آٹھ سو ہزار گس پہ آگے پتنگ لڑتی ہے یہ لو کلر ہو گئی دقیق میں بلیک چلار ہوگیا تو یہ کلر پسند نہیں کرتے ہیں ان کو سب بلیک چاہیے ہوتی ہے بلک کے دار چھوٹا موٹر کوئی بھی ڈیزائن ہو جائے ٹینشن والی بات نہیں ہوتی وہ لے لیتا ہے مگر فل بلک چاہیے ہوتی ہے بلک کے میں ڈیزائن چلے گا ان کی پاس اچھا ایک یہ ڈیزائن میں آپ کو دکھا رہا تھا ایک یہ ڈیزائن ہے گائز بہتین پتنگ ہے چھے گزر سے آرڈر کی سپیشل پتنگ ہے اور بہتین آئٹم ہے یہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں مچھلی والی پتا گائز ایک یہ پتا ہے ڈیزائن ہے بلک کے ساتھ بیچ میں فلاور ٹیپ کا بنا ہوا وائٹ کلر کا ٹھیک ہے ایک یہ بھی چھے کے دس کے اندر 40 روپیز پرائز اور ایک یہ بھی ہے شاید یہ میں آپ کو ڈیزائن دکھا چکا ہوں شاید نہیں دکھایا تو پھر بھی دوبارہ دیکھ لیں یہ لوگ کو لگی پتنگ ہے اوپر گرین ہے اور نیچے بلک کلر کا ڈیزائن بنا ہوئے اوپر گرین ہے تو یہ آرڈر کی پتنگ ہے سپیشل پتنگ ہے چھے گزر سے میدانی گائز بلک پتنگ ہے ریٹ پتنگ ہے بلک ڈیزائن ہوا چھے گزر سے میدانی سپیشل چیز ہے یہ ریٹ پتنگ ہے اور بلک ڈیزائن 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 ہوا ہیں یہ سپیشل پتنگ ہے ایک یہ بھی ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن ہے یہ تھوڑی سی تو ہوگی ڈیزائن چیک کر آ رہا ہوں میں آپ کو ایک ڈیزائن ہے چیک کر سکتے ہیں آپ شے گزر میدانی سپیشل وہ علیکم السلام بھائی جان نہیں جائے یہ شاپر ہے الحمدللہ سب ہیں بلک یہ دکھا چکا ہوں ریٹ کے ساتھ آپ کو جیلا ڈیزائن میں آپ کو دکھا چکا ہوں ریٹ کے ساتھ بلک اور فل بلک بھی دکھا چکا ہوں چلے گائز ڈیزائن تو اس میں میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں اور جتنا میں نیسے جاتا رہوں گا تو اتنے میری پتنگیں خراب ہوتی رہیں دوبارہ سیٹنگ کرنی پڑے گی مجھے تو بس آج کیلئے تنہیں اور انشاءاللہ ملتا ہے ایک نیو ملتا کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 03150260132 یہ میرا کانٹیک نمبر ہے اور اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ڈائریک کال کریں مجھے کمنٹس نہ کریں یوٹیوب کے اوپر میرے ٹائم نہیں ہوتا ریپلائی دینے گا پھر بعد میں بولتے ہیں کہ لوگ کسٹمرز میرے یا جو بھی لوگ ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں ان کے یہ ریپلائیں نہیں دیتے ریپلائیں نہیں دیتے تو میں آپ کو صاف منہ مجھے آپ کمنٹس نہ کریں نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر ویڈیو کہنا نمبر بتاتا ہوں تو میرے نمبر پر ڈائریک کال کریں بس نہ واٹس پر میسیج کریں کیونکہ واٹس پر میسیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو جو چیز آپ کو میری اچھی لگے تو آپ ڈائریک میرے نمبر پر کال کریں اور مجھے جو بھی چیز کا آرڈر دینا ہے آپ مجھے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کیلئے تنہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں اور اپنا خاص خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ٹھیک ہے آج کیلئے تنہیں اللہ حافظ اب کاٹ دے بھائی